جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ان دو کسروں کو آپس میں جمع کرنا ہے یہ دونوں مخلود کسریں ہیں ایک طرف دو پورے دو بٹا تین اور دوسری طرف آٹھ پورے تین بٹا چار تو جب بھی ایسے دو مخلود کسروں کو آپس میں جمع کرنا ہوتا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ پوروں کو ہم الگ لکھ دیں کیونکہ اس کو نہ ہم نے بدلنا ہے نہ کچھ کرنا ہے یہ ایسے کہ ایسے نمبروں کی طرح معصومیت سے جمع ہو جائیں گے لیکن یہ کسریں جو ہیں یہ تھوڑا سا وقت لے سکتی ہیں اور کیوں لیتی ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ہم ان کو الگ سے پہلے لکھ دولیں تو یہاں ہم نے دو بٹا تین لکھ دیا اور اس سے ہم جمع کر رہے ہیں تین بٹا چار تو اس میں ہم کیوں ان کو الگ لکھ رہے ہیں اس لیے کیونکہ یہ دونوں تو جمع ہو کے دس ہو جائیں گے لیکن یہاں کیا ہوگا یہاں یہ ہے کہ ان دونوں کا نیچے والا نمبر الگ ہے اور اس کو ہمیں برابر کرنا ہے تو برابر کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم ان دونوں کا مشترکہ حاصل زرب نکلا لیں گے جو سب سے چھوٹا مشترکہ حاصل زرب ہوگا اور وہ کب آئے گا وہ ان دونوں کو آپس میں زرب دے کر آ جائے گا تو تین اور چار آپس میں زرب ہو کے کیا بن جاتے ہیں بارہ تو یہاں تو ہم اس کو ایسے کے ایسے ہی واپس لکھ دیتے ہیں یہاں دو میں جمع ہو رہا ہے آٹھ اور اس کے بعد یہاں پہ ان کسروں کے ساتھ کیا ہوگا یہ بارہ بنے گا تو یہ بھی چار سے زرب ہوگا اور یہ اوپر بھی چار سے زرب ہوگا تو یہ بن جائے گا اب آٹھ بٹا بارہ اور اسی طرح یہ جو تین بٹا چار ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی دونوں طرف تین سے زرب ہوگا تو یہ اب کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا نو بٹا بارہ اب ہم نے ان کو آپس میں جمع کرنا ہے اور جمع کریں گے تو کیا ہو جائے گا بھئی یہ دو اور آٹھ یہ جمع ہو کے بن گئے دس اور یہاں پہ یہ دونوں جمع ہو کے کیا بن جائیں گے بھئی یہ جمع ہو کے بن جائیں گے سترہ بٹا بارہ اب ایک ننہ منہ سا کام لے گیا وہ یہ کہ ہم اس بے ضابطہ روپ کو بھی اس مخلوط روپ میں ڈھان لیتے ہیں تو سترہ بٹا بارہ کیا ہوتا ہے بھئی بارہ سترہ میں جاتا ہے ایک مرتبہ اور بقایا آتا ہے پانچ تو پانچ بٹا بارہ ہو جائے گا اور ایک اس میں جمع ہو کے یہ بن جائے گا گیارہ پورے پانچ بٹا بارہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے یہ کام ایسے تو کر لیا ہم اس کام کو دوسرے طریقے سے کیوں نہیں کرتے کیونکہ یہ تو مخلوط شکل میں دیئے ہوئے نا اور ہو سکتا ہے کہ بے ضابطہ شکل میں بھی جا کے یہ حل ہو سکتے ہو یہ خیال اگر آپ کی دماغ میں آیا ہے تو میں آپ کی تسلی کے لیے وہ طریقہ بھی کر لیتا ہوں اور وہ طریقہ بھی غلط نہیں ہے بلکل صحیح ہے تو ہم یہ سوال دوبارہ لکھ لیتے ہیں اب ہمارے پاس یہ سوال پھر سے اسی طریقے سے آ گیا ہم پہلے کیا کریں گے ہم ان دونوں کو بے ضابطہ روپ میں لائیں گے بے ضابطہ روپ میں لانے کے لیے یہ تین دو سے ضرب ہوتا ہے اور اس میں یہ جمع ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ تین حصوں کا ایک پورا ہے ایسے دو پورے پہلے سے ہیں تو کتنے ہو گئے بھئی وہ ایک پورے میں تین حصے دو پورے میں چھے حصے اور پھر یہ دو اور حصے ہیں تو یہ آٹھ ہو گئے بھئی آٹھ بٹا تین اور اس میں ہم جمع کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم جمع کر رہے ہیں یہ تو یہ کیا ہے بھئی یہاں یہ چار اس آٹھ سے ضرب ہو کے بتیس بن جائے گا کیونکہ ایک پورے میں چار حصے ایسے آٹھ پورے ہیں تو ایک پورے میں چار ہوئے تو آٹھ میں بتیس ہو گئے اور پھر بتیس کے بعد یہ تین حصے اور ہیں تو یہ اس میں جمع ہو کے بن جائے گا پینتس اور نیچے چار ویسے کا ویسے آگیا اب ہم نے ان دونوں کا وحی مشترکہ حاصل زرب جو کہ بارہ ہے وہی نکالنا ہوگا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم اس قصر کو چار سے زرب دیں گے اور اس قصر کو ہم تین سے زرب دیں گے تو کام اب وحی ہو رہا ہے ایک طریقے سے جو وہاں ہوا وہی کام یہاں ہو رہا ہے بس نمبر تھوڑے مختلف ہو گئے ہیں یہاں آٹھ چار سے زرب ہو کے بتیس بن جائے گا نیچے بارہ ہو جائے گا اور پھر یہ پینتس تین سے زرب ہو کے ایک سو پانچ بن جائے گا اور نیچے بارہ ویسے کے ویسے ہی آ جائے گا اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے کا نمبر برابر ہو گیا تو صرف یہ اوپر کے نمبروں کو جمع کرنا ہے اوپر کے نمبروں کو اگر ہم جمع کریں تو یہ بن جائے گا ایک سو سینٹس اور نیچے بارہ ویسے کا ویسا ہی آ جائے گا اب یہ بے ذابطہ شکل میں ہے تو ہو سکتا آپ کا دل چاہ رہا ہو اس کو مخلوط شکل میں کیوں نہ لکھ لیں جواب ہی تو ہے تو وہ بھی کر لیتے ہیں اس کے لئے پہلے ہم تھوڑی جگہ بنا لیتے ہیں اس حصے کو ہم تھوڑا سا الگ سے چھوٹا کر دیتے ہیں اور کھسکا دیتے ہیں تاکہ یہاں پہ ہم اپنا کام کر سکیں تو اب ہم اس کو کرتے ہیں یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہ ایک سو سینٹس بٹا بارہ یعنی کہ ایک سو سینٹس بارہ حصوں میں تقسیم ہونا ہے تو اس کو بارہ سے تقسیم ہی کر لیتے ہیں تو ہم یہاں ایک سو سینٹس لکھ دیتے ہیں اور اس کے باہر بارہ لکھ دیتے ہیں تو بارہ تیرہ میں ایک مرتبہ جاتا ہے اور پھر بارہ تیرہ کے نیچے لکھ دیا جائے گا اور گھٹا کے یہاں ایک آ جائے گا پھر یہ ساتھ نیچے آ جائے گا اب بارہ سترہ میں جاتا ہے پھر سے ایک مرتبہ تو ہم پھر سے یہاں بارہ لکھ دیں گے اور اس کو گھٹائیں گے ہمارا جواب یعنی کہ ہمارا بقایا آ جائے گا پانچ تو بارہ 137 میں جاتا ہے گیارہ پورے دفعہ یعنی کہ ہم اس کو اب لکھ دیں گے گیارہ پورے گیارہ پورے آگے اور اس کے بعد کیا ہے بقایا پانچ ہے تو پانچ اوپر آگیا اور بارہ تو ویسے کا ویسا ہی رہے گا اور ہم کیا دیکھتے ہیں ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر بھی وہی جواب ہے اور ادھر بھی وہی جواب ہے بلکل تو طریقے دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہے یہاں مجھے لگتا ہے تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جاتا ہے کیونکہ نمبر بڑے ہو جاتے ہیں یہاں مشترکہ حاصل زرب نکالنے کے بعد بھی نمبر چھوٹے رہتے ہیں تو جمع کرنے میں تو میں کہوں گا ایسے کر لیں تو وقت بچ جائے گا آگے آپ کی مرضی